دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں بہترین سے پلان کے جیسا کہ پرشکین پر دیکھ رہے ہیں اسی موڈل پر ڈسکس کریں گے اگر آپ کے پاس جگہ کم ہے اور آپ کا چھوٹا سا پلوٹ ہے اور اس میں آپ اس موڈل کو سلیٹ کر سکتا ہے اس موڈل کی سائز کے اگر ہم بات کریں تو ٹلو کروس تھرٹی فائب بارہ بھائی پہتیس فٹ میں پورا موڈل بنا ہوئے ہیں اور اس موڈل میں جو ایک خاص بات ہے وہ تھری سائٹ سے کلوجڈ ہے تینوں سائٹ سے کلوجڈ مگان ہے اور تو آپ کا فرنٹ سے ہی اوپن ہے تو فرنٹ کا جو ایلیویشن آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو ایک بہترین سا ملتا ہے چھوٹے سے مکان میں بہترین سا ایلیویشن کے ساتھ آپ کو اس کا جو ڈیجائن وہ اب بھی آپ کو بہترین سا ملنے والا ہے تو اسی موڈل کو پورا آج ہم ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ تو بنیش وڈوم لگاتا ہر میں ہوں پہنچ ہاگڑے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اسمال ہاؤس پلان دوستو اسمال ہاؤس پلان پر آپ کو لگ لگاتا رہا آپ ڈیٹڈ ویڈیو ملتے ہیں نئے نئے موڈلز ملتے ہیں تو آپ جب بھی گھر بنوائے تو ایک بار اسمال ہاؤس پلان پر جب وہ وزٹ کریں جس سے آپ کو ایک نیا آئیڈیا مل سکے گھر بنوانے کا اور آپ کو ایک نیا لوک مل سکے تو آج کا جو پلان ہے بارہ بھائی 35 فٹ میں وہ ہمارے سبسکرائبر تھے ان کے کہنے پر میں نے ڈیجائن کی ہے وہ لگاتا رہے تھے کہ سر اے بارہ بھائی 35 کا ایک ہمیں موڈل دیجئے گا جو چار موڈلو کو آج ہم ڈیسکس کریں گے تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں اس کے گراؤنٹ فور کی تو یہ اس کا گراؤنٹ فور آپ دیکھ پا رہا ہوں گے یک راؤنٹ فور میں میں میکس مپ جم کرتا ہوں اس کے آپ کو اس کا ریالیسٹک آس میں آسکری تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں اورال فرنٹ اس کا بارہ فٹ ہے پارا فٹ میں یہاں پر دیکھی یہ دول دور دیا ہے میں نے لگوک آپ کا چار فٹ کے دول دور بنے اس کے گیٹ اس کے اوپر آپ چال ہے اور اس کے سائیڈ میں آپ کا دیکھی جو میں نے اس کا کلر دیا ہے وہ بلو کلر دیا ہے مکان کا اس میں یہاں پر بلو کلر میں یہاں پر دیکھی کومبینیشن دیا ہے پیلی کلر کا ایلو کلر کا اور ریڈ کلر کا اور یہ دیجائنگ کے پرپس سے چیزیں کریٹ کی گئی ہیں جو آپ ایلو کلر کی دیکھ رہے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں یہاں پر جیسے آپ سلوک کے مادم سے گھر آپ کو انٹری کرتے ہیں تو آپ اندر پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو گیلری میں ہی اسٹیرس مل جاتے ہیں جینا مل جاتے ہیں کیونکہ گیلری سے ہی آپ کا یہاں پر آنگے جائے گے گے گھر میں اور اسی کے نیچے آپ کو جینا ملتا ہے جو کہ آپ آنگن سے چڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں پھر ایک لیپٹ اپنا ٹرن لیتے ہیں اور اب باہر کی طرف آ جاتے ہیں یہ آپ کا اسٹیرس ہو گیا ہے جینا اس کے جیسٹ بگل میں آپ کا تھوڑا سے سپیس ملتا ہے یہاں پر اپنا بھائی کوئی گرہ پارک کر سکتے ہیں اور سب سے فرنٹ میں آپ کو لیٹن بات ملتا ہے ایک کورنر پر جو آپ دیکھ پا رہے ہوگی یہ آپ کا لیٹن بات ہے اس کے بعد آپ کو ایک سپریسن وال ملتا ہے اس میں یہ ہے میں نے دور دیا یہاں سے آپ انٹری کرتے ہیں تو آپ آ جاتے ہیں اپنے ڈائننگ ہال میں جیسے ڈائننگ ہال میں آتے ہیں تو اسی میں میں نے کمائنڈ کچن دے رکھا ہے ڈائننگ ہال میں اوپن کچن بھی آپ اسے کر سکتے ہیں یا کلوجڈ بھی کر سکتے ہیں آپ کے ڈپینڈ کرتے ہیں وہیں سب سے پیچھے کی بات کرے تو آپ کو ایک بیٹ ڈوم مل جاتا ہے تو بارہ بھائی پہترس کیونکہ ایریا کافی کم ہے اس لئے آپ کو ایک ہی بیٹ ڈوم ملے گا اس میں کچن ہے لیٹن بات ہے اسٹیئرز ہے اور چھوٹا سا ڈائننگ ہال بھی ہے اور چھوٹی سی پارکنگ بھی ہے جس میں بائی وغیرہ پارک کر سکتا ہے تو بارہ بھائی پہترس کا ایک گراؤنڈ فور آپ نے دیکھا میں اسے اور جوم کرتا ہوں تو یہ آپ کے اس میں جو میں نے ڈور وغیرہ دیئے ہیں وہ سب ہیلو کل رکھے دیئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ آپ نے دیکھا جیسا کہ آپ کو لگا کی ایسا فرنٹ آپ کو دیکھنے والا ہے میں بات کریں اس کے فرش فرور کی تو فرش فرور پر کیا ہے دوستو جو اسٹیئرز تھا بلکل اسٹیئرز وہ وہیں پر ہیں کیونکہ اسی پر اسٹیئرز بنتا جائے گا اور آگے آپ کا جو لیٹن بات وہ میں نے ہٹا دیا ہے اب پیچھے آپ کا وہی سیم بیڈروم کچن اور ہال ہے بس لیٹن بات ہٹا کر یہاں پر پورا ایک آپ کو بالکنی ٹیپ کا بنا دیا ہے میں نے آپ کو دیکھیں گے اسٹیئرز کے بگل پوری جگہ آپ کی ہے اور آگے فرنٹ کی بات کریں تو آپ کو بالکنی دیئے جس میں گرل استعمال کی ہے میں نے سٹیل کی اور آپ کو دیکھیں گا یہاں پر اگر ہم بات کریں ریڈ کلر کا کومبنیشن اور ہائیڈ کلر کے کومبنیشن سے اس کو میں نے ایلیویشن تیار کیا ہے وہیں ایلو کلر کا بھی کومبنیشن دیا سب سے فرنٹ میں آپ کو ایک ونڈو ملتا ہے اس ونڈو سے پرافر ونڈیشن ہوتا رہے گا ہوا بغیرہ پاس ہوتی رہے گی تو یہ میں نے پورا ایک ساتھ بنا دیا ہے جو ایلیویشن آپ دیکھ رہے ہوں گے وہیں بات کریں اس کے لاشٹور کی تو لاشٹور پر دوستو آپ جیسے پہنچتے ہیں تو ساڑھے تین فٹ کا چاروں طرف بانڈری وال اور اسٹیئرز کو ڈھکنے کے لیے آپ کیوں گمٹی بنا رکھیں اور یہاں پر اسٹیئرز دیا ہے آرڈور دیا ہے جسے آپ اپنے چھت پر آپ آئیں گے اور یہاں پر بات کریں اس کے گریل کی فرنڈ میں جو آپ کی ایلیویشن دیا ہے وہ وائٹ ریٹ کومنیشن ہے گریل کا جس میں آپ کو اسکوائر کٹ یہاں پر جروکے ٹائپ کے کھٹے ہوئے اور یہ آپ کا گمٹی کا چھت ہے اوبرال یہ آپ کا مکان پورا بارہ بائی پہتیس پیٹ میں بن کر ریڈی ہو جاتا ہے تو یہ کی یونک سا پلان ہے اور اگر آپ اس کا فرنڈ ٹیلیویشن دیکھنا چاہتا ہے تو اسے میکسپمم جوم کر کے میں آپ کو اور دکھاتا ہوں جسے آپ کچھ کا چیزیں اور سمجھ میں آئے ریالیسٹک بھی سمجھ میں آئے اس میں کیا کیا میں نے یوچ کی ہے اور آپ اسے آسانی سے بنا سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں بہترین سا فرنڈ ٹیلیویشن ڈور وغیرہ جو گرل وغیرہ وہ آپ ساری دیکھ سکتے ہیں تو ویڈو اگر آپ کو یہ پشن نہ آیا تو پلیز لائک سے جرور کریں ویڈو کو اگر آپ نے ابھی تک شیئر نہیں کیا تو کر دیں اور چینل سبکراب نہیں کیا تو جرور کر لیں تھانکس سمجھیں